نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول نبی جل کریم سگے مدینہ محمد الیاس اکتار قادری رزوی اوفیان ہو کی جانب سے عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں اور میری دیگر ذمہ دار مدنی بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی مشورے کی ترقیب ہے آج تو میں بھی مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ تعالی آپ کے مدنی کاموں میں خوب 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 مدینہ کے بارہ چاند لگا دے خوب مدنی کام ہو اللہ کرے اخلاص ملے اخلاص سے جو کام ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے بغیر اخلاص کے کام جو ہے وہ نامقبول بعض وقت نیکی کی دعوت دینے میں بھی بندہ جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے اس کا خیال لکھئے گا اب چونکہ ستائیں بہنوں میں بھی کام تو کافی بڑھ گیا ہے تو جب کام بڑھتا ہے تو مسائل بھی بڑھتے ہیں اب مسائل بڑھنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں اس میں یہ کہ اولاً زبان کی حفاظت پر توجہ دی جائے کہ یہ زبان جو ہے جب چلتی ہے نا تو کینچی کی طرح وہ کٹتی چلی جاتی ہے اور نا جانے کتنوں کے دل کٹ کے رکھ دیتی ہے تو یہ زبان کی حقیات تنز نہ کیے جائیں مزاق آپس میں نہ ہو جو دل آزار مزاق ہوتے ہیں جیسے تو اس طرح کا اگر ماحول نہیں ہوگا سنجیدہ ماحول ہوگا تو مدنی کام انشاءاللہ بڑھے گا پھر دل آزاری تو کرنی نہیں ہے یعنی ہم اگر کسی کو راہت نہیں پہنچا سکتے تو ہماری طرف سے عیزہ تو نہ پہنچے خدا نہ قدرہ کبھی کوئی بات کمزور ہو بھی جائے قصدن تو نہ ہو بلا قصد تو فوراں توبہ کر لی جائے جس کا دل اگر دگ گیا تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے وہ معاف کروا لینا چاہیے تو اس طرح انشاءاللہ مزید محبت بڑھے گی اپس کی انشاءاللہ اور مدنی مشوروں میں کوئی کمزور مشورہ دے دے یا ویسے ہی نجی گفتگو میں کوئی کمزور بات کر دے تو اس کا مزاق نہ اڑائی ہے اگرچہ سامنے جو بھی ہے بلے وہ ہس کر بات کر رہا ہے لیکن اندرونی طور پر اس کا دل دکھ سکتا ہے دوسروں کو اہمیت دی جائے انہیں کہ خود رائی یعنی اپنی رائے کو ہی فوقیت دینا دوسروں پر یہ طریقہ غلط ہے بلکہ دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے کہ بعض اوقات وہ مشورہ اگرچہ دینے والا چھوٹا ہو یہ بہت اچھا مشورہ دے جاتا ہے وہ کسی نے کہا کہ جو دوسروں کو اہمیت دیتا ہے اسے بھی اہمیت دی جاتی ہے مزید یہ کہ وہ نرمی کی مدنی التجا ہے بعض ایسائیں بہنیں دارے اس میں جذباتی بھی ہوتی ہوں گی جسے ایسائیں بھائی اور حکمت عملی نہیں آتی حکمت عملی کے بھی غیر کام نہیں ہو سکتا سامنے والی کی نفسیات کے مطابق بات کرنی ہے اب بعض ایسائیں بہنیں شاہدی اسی کو کام سمجھتی ہوں کہ بس مدنی برقہ پہنا دیا تو جیسے ولایت کی ساری منزل نے تے کروا دی ایسا نہیں ہے اس دور میں اور مدنی برقہ پہننا واقعی یہ بہت بڑا کارنام ہے تو یہ کام جو نا یہ بہت آشتگی سے ہوگا اولاً نماز کی دعوت دی جائے مزید ان کاموں کی تلقین کی جائے جنہیں پر عمل آسان ہے ماں باپ کی اطاعت کریں بال بچے والی ہے تو ان کے اببو کی اطاعت کریں اس طرح کا سیندر یہ بھی ضروری ہے بلکہ یہی ضروری ہے مدنی برقہ فرض یا باجب نہیں ہے شرعی پردہ فرض ہے اجنبیوں کے سامنے اب مثال کے طور پر کسی نے اپنے آپ کو رچادر میں اچھی طرح چھپا لیا جو چیزیں چھپانے کی ہیں بال چھپا لیے اپنے بازو چھپا لیے اور پورا بدن چھپا لیا اس نے تو یہ اس کا شرعی پردہ ہے مدنی برقہ بلے نہیں ہے اور اگر مدنی برقہ کہنے کو مدنی برقہ لیکن وہ حقیقت میں شرعی پردہ نہیں کرتی بال اس کے نکل رہے بار تو وہ ظاہر ہے کہ یہ شرعی پردہ نہیں ہے تو شرعی پردہ جو ہے اس کی بے شک تلقین کی جائے لیکن ایک دم مدن بہن کو پہلی ملاقات میں آپ اس طرح کی شدت کیسا سمجھانا شروع کر دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پلٹ کر دیکھیں نہیں جس پر ہمارا ذنے غالب ہے کہ یہ جو بے پردہ ہے اور اگر کسی حسائی بہن کا ذن غالب آگیا کہ میں اس کو سمجھاؤں گی تو یہ مان جائے گی اور شرعی پردہ کر لے گی تب تو اب سمجھانا واجب ہو جائے گا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ویسے صرف یہ دو تین مسائل کو لے کر سختیاں کرتے رہنا صرف یہ کام نہیں ہے ہم کو رضا الہی چاہیے وہ جس راستے سے بھی مل جائے تو اس لئے مطلب وہ نرمی 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 کسی بھی مسئلہ پر سختی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کوئی بے نمازی ہے تو اس کو بھی مار کر ہم نے نہیں پڑھانی نماز ہم نے ترغیب دینی ہے جو ہمارا منصب ہے اور باپ اور بیٹے کے مسائل وہ بیسکس نہیں کر رہا ہے میں جنرل مبلغہ کے لئے مدنی پھول ارز کر رہا ہوں اسی طرح جن کی دوسرے ممالک کی ذمہ داریاں ہیں ان عیسائی بہنوں کو تو زیادہ احتیاطیں کرنی ہیں اور دل بہت بڑا رکھنا ہے کہ پاکستان میں تو اب بھی ایک مدنی ماحول بھی ہے اپنے پاس پھر یہاں مدنی کاموں کی بھی آزادیاں ہیں مسلمان بھی بکسرت ہیں لیکن باہر ملکوں میں جہاں مسلمانوں کی کسرت نہیں ہے کمی ہے ان ملکوں میں یہاں جہاں مسلمانوں کی لیکن وہاں ہمارے جیساں مدنی ماحول نہیں یہ سختیاں بہت ہیں تو وہاں کی حکمت عملی کے مطابق جو ہمیں اصول بتائے گئے مدنی اصول ان کے دائرے میں رہ کر مدنی کام کرنے اور دل بہت بڑا رکھنا ہے اور کھینچ کھانچ کے مطلب اگر آپ ان کو بھی راہ راست پر لانا چاہیں گی تو وہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو نربی سے پیار سے حکمت عملی سے مدنی کام کریں اور ساتھ میں دل بھی بڑا رکھنا ہے بعض حسائی مہنوں کے عادت ہوتی ہے کہ یا تو وہ ذمہ دار ہیں اب کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیا تو ان سے وہ بھیڑ جاتی ہوں گی کس کا پوچھے کیا دا مجھے کیوں نہیں پوچھا تو یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ انداز نہ ہو بلکہ طریقے کا اصول وہ سمجھائے جائیں نہ کہ یہ انداز ہو کہ وہ اگلی پھر وہ لڑائی کر دیں جگڑا ہو جائیں وہ دل آزاری کی صورت بن جائیں اسی طرح بعض حسائی مہنوں کی عادت یہ بھی ہوتی ہو تو تاجیب نہیں ہے کہ بات بات میں ناراض ہو جانا ذرا کچھ کسی نے کہے سن لیا تو وہ موڈ آف ہو گیا موڈ چڑ گیا تو ایسی حسائی مہن کام نہیں کر سکتی اس کے لئے بہت دشواری ہوں گی تو یہ عادت میں بتکلف نکال نہیں پڑے گی بات بات میں ناراض نہ ہو دل بڑا رکھے اور افوہ درگزر سے کام لے اسی طرح بعض سائی بھائی بھی غسیلے ہوتے ہیں سائی مہنے بھی غسیلی ہوتی ہیں تو جو غسیلہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی کام میں بڑی رکاوٹیں پڑتی ہیں تو غسے سے جان چھڑانی ضروری ہے بڑی عمر کی سائی بہنوں کو زیادہ عطا ہوگا لیکن ان کو زیادہ صبر کر کے زیادہ عجر کا حق دار بننا ہے غصہ نہیں کرنا کہ غسیلی مبلغہ یا غسیلے مبلغ بھی باہر ہاں یہ فیل ہو جاتے ہیں کام میں کہ ان ورادی کوشش میں بعض ہوگا ماہر تو ہوتے ہیں جمع تو کر لیتے ہیں لیکن پھر جب ایک بار جلال شاہ بابا کی سوارین پر آتی ہے نا غصہ آتا ہے نا تو پھر یہ سب کو بغا دیتے ہیں یعنی یوں سمجھو کہ بہترین بریانی کھلائیں گے مہمان کو اب مہمان سے کوئی بات مزاج کے خلاف سادیر ہوئی تو وہی خالی پلٹ اٹھا گئے اس کے موہ پہ دے مارنی ہے سارا کیا کرایا گیا تو یہ نہیں کرنا آپ نے اور ہر صورت میں نرمی سے کام لینا ہے ہائے فلاہو کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں لوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کے کشتی ہو محمد کی لگے بانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھگونا غار کو بیس صاحب مغفرت کی دعا میں یاد رکھیے مدنی کاموں کو کرنا بھی ان میں اس سے بھی دینا ہے افتاوار اجتماع کی بھی ترکیم مضبوط ہو آپ کی اور جو بھی آپ کے مدنی کام ہیں ان میں مضبوطی سے جمع رہنا ہے انفرادی عبادت کے لئے بھی وقت نکالنا ہے تلاوت ہے ذکر و افکار ہے اپنے اپنے مرشیدین کے شجرے کے عوراد بھی پڑھنے کہ ان کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں نفل روزے جب جب ممکن ہو اور شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو کیونکہ نفل روزہ بچے کے ابو کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی عورت جو ہے تو اس لئے ان کی اجازت بھی لے لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کریں آپ کے ذریعے خوب مدنی کام ہو اپنے گھر کے مہارم پر بھی کوششیں کر کے ان کو مدنی کافلوں کے مسافر بناتی رہیں ان کو مدنی اجتبہ کا پابند کریں لیکن یہ سب ہی صورت میں ہوگا کہ آپ کی اخلاقی اور کردار کا اثر گھر والوں پر ہوگا اگر مہارم آپ کے اخلاق سے ہی اگر ود متاثر ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے وہ کام کرنے بڑا کامیاب ہوتا ہے اللہ کرے کہ آپ بھی کامیاب ہوں ہم سب کے اخلاق سمر جائیں سب کے اخلاق درست ہوں سب کے صدقے میرے بھی اخلاق درست ہوں جائیں میں بھی اچھا ہو جاؤں اور مدنی کام کو میری بے حساب مغفرت صحت حفاظت آفیت کے لیے ضرور دعائیں فرماتی رہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد موسیقا موسیقا